بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر ورکنگ ایس جسٹرین میڈیکل سپیشلس مبورے والا انچی شاودنی ٹاپک آف ڈسکشن ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو چھاتی کے مسائل کی وجہ سے سینے میں مختلف امراض کی وجہ سے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اور اس میں میں بات کروں گا مختلف انفیکشنز جو ایفیکٹ کرتے ہیں لنگز کو اور اس کی وجہ سے سینے آئے اس میں پیٹ میں درد ہوتا ہے پہلے تو تھوڑا میں اس میں بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہوں گا جو ہمارے لنگز ہیں یہ بلکل ایک بیلون کی طرح ہوتے ہیں ایک غبارے کی طرح ہوتے ہیں تو اس غبارے کو ایک لیئر نے کور کیا ہوتا ہے یعنی ایک طرف سے ان لنگز کو کور کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے جو ہماری چھاتی ہے جو پسلی ہیں ان کو اندر سے ایک لیئر نے کور کیا ہوتا ہے ان کے اندر سپیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سلائیڈ کرتے ہیں آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر یہ فار اگزیمپل میں سمجھانا چاہوں گا فار اگزیمپل اگر یہ ایک چیسٹ ہے اور اس کے اندر یہ اگر پھپڑے ہیں لنگز ہیں تو اب انہوں نے جب اوکسیجن لینی ہے تو یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹچ کرے گا اور پھر واپس جائے گا کاربن ڈایکسیڈ کو باہر نکالنے کے لیے اس طرح پھر یہ ایکسپینڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ٹچ کرے گا یہ دو لیئرز ہیں ایک لیئر ہے اس کے اوپر لگی ہوئے یعنی یہ پھپڑوں کے اوپر ہے اور یہ ہمارے جو پسلی ہیں ان کے اندر ایک لیئر لگی ہوئے تو یہ دو لیئرز ہوتی ہیں جو کور کرتی ہیں اور ان دونوں کی سوزش ہو جاتی ہے اور جب یہ آپس میں آکے اس طرح ٹکراتی ہیں مطلب جب یہ پھیلتے ہیں ٹکراتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے پین ہوتی ہے اب اس میں یہ کیوں ٹکراتی ہیں جب سانس تو لینا ہے جب سانس لینا ہے تو اس میں یہ ایکسپینڈ کرتی ہیں اور اس سے ایریٹیشن ہوتی ہے اب ان کے ٹکرانے کی وجہ ہوتی ہے آپ لمبا سانس لیں آپ اس سائیڈ پہ لیٹ جائیں یا آپ خانسی کریں تو یہ جو پین ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے یا ان کے جو سوزش کی وجہ سے اس میں پھر یہ شدید قسم کی پین ہوتی ہے اور یوزلی اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ لمبا سانس لیں تو اس میں پین زیادہ ہے ویسے رہتی تو ہے اس میں ایک بیس لائن لیول پہ تھوڑی تھوڑی لیکن آپ جب لمبا سانس لیں تو اس سے زیادہ ہوتی ہے آپ خانسی کریں تو اس سے زیادہ ہوتی ہے یا آپ اس سائیڈ پہ لیٹ جائیں جس سائیڈ پہ اس ہوزش ہے تو اس سے آپ کو یہ پین زیادہ ہوتی ہے اب اگلی بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی پہلی وجہ تو ہے انفیکشن اور وہ یوجلی وائرس کے انفیکشن ہوتے ہیں وائرس میں آپ نے سنا ہے ابھی ریسینٹلی کووڈ کا سیزن پینڈیمک گئی ہے اس کے علاوہ انفلیمزا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ریسپیریٹری سنسیٹیل وائرس جو کہ اسپیچلی ابھی یہ سیزن جو آ رہا ہے سردیوں کا اس میں یہ بڑا کامن ہوتا ہے اب اگلا سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پہچان کیا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ شروع میں آپ کو چھنکیں سٹارٹ ہوتی ہیں ناک سے پانی آتا ہے گلے میں خراج سی ہوتی ہے ناک باز کت بند ہو جاتا ہے گلہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بخار ہوتا ہے سارے جسم میں دردیں ہوتی ہیں باز کتھوڑی خانسی رہنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ساری وائرس کی پہچان ہے اب کچھ پانچ سے سات دن کے بعد یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اس جلی کا جو میں پہلے تھوڑا سمجھا چکا ہوں تو اس جلی کی سوزش کی وجہ سے آپ کو پین ہوتا ہے اور شدید قسم کا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے یہی ہے کہ چار پانچ دن پہلے یہ علامتیں چلتی ہیں میں بتائیں ہیں اور اس کے بعد اس کی سوزش ہوتی ہے اور اس کے بعد پین شروع ہوتی ہے اور وہ پین definitely فیر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پیٹ میں فیل ہوتی ہے اب اس کی لوجک ہے اس کی لوجک یہ ہے کہ ہمارے جہاں پہ ختم ہوتی ہیں پسلیاں جو یہ جلی ہے یہ کمز کم تین سے چار سینٹی میٹر یا آپ تقریباً سمجھ لیں کہ دو انچ تک نیچے تک ہوتی ہیں دو یا تین انچ نیچے تک وہ جو یہ جلی ہے اس نے کور دیا ہوتا ہے پھیپڑوں کو اب اس یہ چونکہ پیٹ کے اندر تک نیچے تک جاتی ہے یہ جلی جس کو ہم ڈائیفرام کہتے ہیں نیچے ڈائیفرام ہوتا ہے اور ڈائیفرام کے اوپر یہ پلورا ہوتا ہے جس جلی کے میں بات کر رہا ہوں جب اس کی سوزش ہوتی ہے چونکہ سپلائے اوپر سے آ رہی ہے نفس کی جو میں پہلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں تو اس وجہ سے یہ پین آپ کو جو پین کی فیلنگز ہے آپ کو پیٹ میں ہوتی ہے اسپیشلی ناف سے اوپر اب اس میں ہے کہ اس کو کس طرح پتہ چلے گا مطلب اس انمیسٹیگیشن کیا ہو سکتی ہے وہ سمپل اگر آپ چیس ٹیکس کے کروائیں تو باز کت اس کے اندر پانی بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو کچھ دونوں سائیڈوں پہ مختلف قسم کی کنسولیڈیشنز نظر آتی ہیں آپ اس طرح کہیں کہ عام آدمی کے لیے داغ سے نظر آتے ہیں جو کہ انفیکشنز کے ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ لنگز کی تو ایک پوسیبلٹی بنتی ہے کہ پیشنٹ کو پرابلم ہے دوسرا اس کے لیے پی سی آر کرویا جاتا ہے گلے کا ایک سویب لے کے جو کہ کوویٹ کے لیے بہت کامر ہوتا رہا ہے انفلینزا کے لیے بھی کیا جاتا ہے اب اگلی بات اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ میں اگر اب اس میں ٹریٹمنٹ میں پراپر ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے کون سا ہے اور اس کو پراپر ٹریٹ کریں تو پھر اس کا ایک مستقل حل ہوگا اگر اس میں ٹائن پاس کیا جائے جسٹ پین کلر لے کے یا اس کو میدے کی درد سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے تو دیفینیلی آپ کی ڈیزیز بھی کمپلیکیٹ ہوگی اور آپ کو اس کا بینیفٹ بھی نہیں ہوگا اب اس میں اگر بریفلی آخر میں بات کی جائے تو اس میں ہے کہ جو پیٹ کا درد ہوتا ہے سپیچلی ناف سے اوپر وہ عام طور پر مجورٹی آف کیسز میں سینے کے پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی لوجک یہ ہے کہ جو ڈائیفرام ہوتا ہے جو ایک جلی سپریٹ کرتی ہے ابڈومن کو چیز سے وہ تھوڑا پسلیوں سے تقریباً چار سے پانچ سینٹی میٹر جو تقریباً دو سے تین انچ نیچے ہوتی ہے تو اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے چونکہ ڈائیفرام نیچے ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ جلی پڑی ہوتی جس کو ہم پلورا کہتے ہیں جو کور کرتا ہے پھر اپنوں کو اور یہ اس کی سوزش ہوتی ہے کسی بھی چھاتی کے انفیکشن کی وجہ سے تو اس لیے ہوتا تو چھاتی کا انفیکشن ہے لیکن اس کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کو پیٹ میں محسوس ہوں گی اور آپ کے پیٹ میں درد ہوگا اب پراپر علاج تو ہے یہ ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کیا جائے پراپر پلمنالوجس کو دکھائیں اور اس کا ٹویٹ کیا جائے تو ڈیفنیلی وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر اس میں آپ اس کو میدے کا درد سمجھ کے اس میں اومیپرازول کھائیں یا کوئی اور پین کلرز کھائیں تو آپ کی جو ڈیزیز ہے فردر کمپلیکیٹ ہوگی بجائے اس کے ٹھیک ہونے کے تو آپ نے نیزی کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا کبھی آپ نے یا فیملی فرنڈز میں کسی نے اس طرح کی پین انہوں نے اس طرح کا ان کو کبھی پین ہوئی ہے اور اس کو کس طرح انہوں نے علاج کیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی اگر کوئیسٹن ہے تو موسٹ ویلکم آپ کمنٹس میں لکھیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو رپلائے کروں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا عمیہ ناصر اللہ حافظ